یا رسول اللہ تم جس سے چاہو وہ برگشت دنیا ہو جائے کیا کہنے تم جس سے چاہو آقا جس سے چاہو ادھر دیکھو ادھر تم جس سے چاہو وہ برگشت دنیا ہو جائے تم جس سے چاہو وہ برگشت دنیا ہو جائے تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریہ ہوجائے بہو 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 شبان اللہ تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریہ ہو جائے اور آنکھ اٹھا دو اور بولو بھائی تھوڑا بہو ہم لوگے آپ کو دیکھیں سیکھیں گے آپ ان کو استاد بنیے آنکھ اٹھا دو آنکھ اٹھا دو سب لوگ بولو آنکھ اٹھا دو یا رسول اللہ آنکھ اٹھا دو تو کڑی دھوپ میں ساون برسے آنکھ اٹھا دو تو کڑی دھوپ میں ساون برسے مسکرہ دو تو اندھیرے میں اجالہ ہو جائے مسکرہ دو تو اندھیرے میں تم بھی بولو مسکرہ دو تو اندھیرے میں زور سے بولو اندھیرے میں اجالہ ہو جائے اور مدینے والے مصطفیٰ کی نظر اگر دل پر پڑ جائے ہر سنی کا یقین ہے کہ مصطفیٰ محفل میں ضرور آتے ہیں بولو آئے ہیں کی نہیں یہ کون سا طریقہ بھئی سنے گا سب بولیں آپ اکیلے یہ کون سی بات ہوئی برادری میں شامل ہو سب کے ہاتھ چلو سب بولیں تو آپ بھی بولو زور سے بولو مدینے والے مصطفیٰ کی ایک نظر پڑ جائے اللہ کی قسم دنیا اور آخرت سمر جائے محشک کیا ہے دنیا میں علامہ توصیف رضا نورانی صاحب بڑے قابل عالم ہیں یہ بڑے لکھے آدمی یہ جن نقابت کرتے ہیں لیکن بہترین عالم بھی ہیں بیان کر رہے تھے کرونا وائرس کیا یہ ہے اللہ کا ایک قانون ہے جب زمین سے انصاف اٹھ جاتا ہے سوجہ چاہوں گا سوجہ چاہوں گا جب زمین پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور جب جرم قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے جب جرم ہی قانون بن جاتا ہے جب جرم قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے دمن سرکاری سطے پہ ہونے لگے محلے میں ہوتا ہے ایک الگ بات ایک آدمی پڑوسی کو ستا ہے تو الگ بات مگر جب ظلم سرکاری سطے پہ ہونے لگے جب جرم ہی قانون بن جائے عدالتیں بک جائیں عالمی سطے پر ظلم کا بول بھالا ہو کفر کی دنیا اتحاد پیدا کر لے اور پوری دنیا سے سچ بولنے والے خوف میں آ جائیں اللہ حکم پوری دنیا میں سچ بولنے والے جب خوف میں آ جائیں جب سچ بولنے والے دھر جائیں ظلم ننگا ناچ ناچے انسانیت کے ساتھ کھلوار کیا جائیں عدالتیں بک جائیں منصف ظالم کی شکل اختیار کر لے اور اس نظام کو ختم کرنے والا کوئی ایک بھی نہ دیکھتا ہو اس کے خلاف آواز اٹھانے والا پوری دنیا پہ کسی ایک سے بھی امید نہ ہو تب پھر وہ پروردگار پوری باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے بے شک تب پھر وہ پروردگار کائنات کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے جب دنیا میں ظلم کا بول بالا ہو مظلوم اکتی اچاری سے دوڑائے سسکنے لگے تو پروردگار کائنات کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لے پھر زمین پہ وہ عذاب نہیں نازل کرتا وہ عذاب نازل نہیں کرتا اس کائنات پہ اس کا عطاب نہیں آتا ورنہ عطاب آئے تو پوری کائنات میں کس کی مجال ہے جو اس کے عطاب کو برداشت کر لے بے شک رب کے عطاب کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے کسی میں عذابِ الٰہی نازل نہیں کرتا پھر وہ اپنی طاقت کا احساس کرانے کے لیے پھر وہ یہ بتانے کے لیے ٹرمپ خدا ہے ٹرمپ خدا ہے پھر وہ زمانے میں اعلان کرنے کے لیے ایس چائنہ کے چنگ پنگ اللہ ہے پھر وہ پوری کائنات پہ اپنی خدای کا احساس کرانے کے لیے سبان اللہ سبان اللہ پھر وہ پوری کائنات پہ اپنی خدای کا احساس کرانے کے لیے زمین پہ اپنی طاقت کا ایک نمونہ واہ اپنی بنائی ہوئی ایک ہوا واہ واہ دور سے بولو ہاتھ اڑھا کے بولو زمین پہ اپنی ایک ہوا اتار دیتا ہے اور وہ ہوا کبھی سوائن فلو کے نام سے آتی ہے وہی پروردگار کی ہوا کبھی ورڈ فلو کے نام سے آتی ہے وہی پروردگار کی ہوا کبھی تاؤن کے نام سے ہوتی ہے وہی رب کی طاقت کا احساس کرانے کے لیے رب کی بھیدی ہوئی ایک ہوا کبھی ہائزہ کا شکل اختیار کر لیتی ہے وہی پروردگار کی ایک ہوا کرونا وائرس کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ رب کی وہ ہوا ہے پروردگار کی دنیا میں بھیدی ہوئی وہ ہوا اتاب نہیں عذاب جھیلنے کی طاقت پوری کائنات میں نہیں ہے بے شک حق ہے اللہ کی ناراضگی ایک لمحہ کی یہ زمین نہیں اٹھا سکتی یہ زمین اس کی ناراضگی کے بوجھ نہیں اٹھا سکتی بے شک وہ ایک ہوا نازل کرتا ہے وہ کورونا وائرس کی شکل ہو یا ورڈ فلو کی شکل ہو یا سوین فلو کی شکل ہو اب ایک ہوا آئی ہے اے ٹرم بھول نہیں خدا ہے اے چائنہ والے بھول نہیں خدا ہے اے نرندر موڈی بھولو نہیں خدا ہے اے دنیا کے بڑے بڑے طاقتور شہنشاہو زمین بادل میں بننے والے جھوٹے خدا ہو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہونے والے مست ہاتھی کی طرح پوری دنیا پہ ظالم بن کے دندن آتے پھرنے والوں یا کرو وہ خدا ہے پورا مزہ بول دی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کھیت والے کو اس کی طاقت کا حساس ہے غریب انسان کو اس کی طاقت کا حساس ہے گاؤں میں رہنے والے آدمی کو اس کی طاقت کا حساس ہے یہ تھا اس کی طاقت کا حساس کرانے کے لیے اس نے ہوا بھی دی کرونا کرونا مشرق و ملتت کے لیے کرونا اس سے درونا اور اس پروردگار کی پارگاہ میں سر جھکانے والے کے لیے درونا اللہ کا ذکر کرونا نا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ بزرگانِ دین بہت اچھا حضرت سبحان اللہ آتا ہے کرونا اب آپ کو بتاؤں کرونا آیا ہے بڑے بڑے لوگ موچھے کھیشتے تھے چائنہ کا سپر پاور دنیا کی دوسرے نمبر کی طاقت دنیا کی دوسرے نمبر کی سپر پاور بے شک اپنے سائنس اور بگیان پر اتنا گھمن بے شک اتنا زومِ باطل ہے اس کو خود کی قابلیت صلاحیت پر میرے یہاں وہ ہتھیار ہیں جو پوری دنیا پہ نہیں کیا بات ہے حضرت میرے یہاں وہ ہتھیار ہیں میرے یہاں وہ ڈاکٹر ہیں جو پوری دنیا پہ نہیں کتنے ڈاکٹر ہے چائنہ Veterے matar کتنے قابل ڈاکٹر ہے تیرے پاس بہت قابل کتنے قابل بہت قابل کتنے قابل ڈاکٹر نے تیرے پاس کہا بہت قابل کہا کتنے قابل کہا اتنے قابل ہے کہ مرض پیدا ہوگی پچاس سال کے بعد ہم نے دوہ تیار کر لی ہے آج ہم نے پوچھا چائنہ کتنا بگیان میں کامیاب ہو گیا سائنس میں کتنی ترقیت کر لی دونے چائنہ نے کہا پچاس سال بعد جو مرض آئے گی اس کا علاج ہم نے آج کر لیا ہے امریکہ تُو نے کہا میں تو دنیا کا سپر پاور ہوں جو سو سال کے بعد مرض پیدا ہوگی اس کا علاج امریکہ میں آج ہے اتنا گھمنڈ بگیان پر دنیا کی سائنس پر اتنا یقین اتنی تحقیق و ریسرچ سو سال کے بعد مرض پیدا ہوگی امریکہ میں دوہات بن گئی پچاس سال کے بعد مرض پیدا ہوگی چائنہ نے علاج آج بنا لیا رب کی مشیت نے کہا اے چائنہ رب کی مشیت نے کہا اے چائنہ اے امریکہ پچاس سال کے بعد آنے والی مرض کا علاج ہے کہا آئے امریکہ سو سال کے بعد آنے والی مرض کا علاج ہے کہا آئے کہا دنیا کے توپو تبر خنجر ہتھیار سب تیرے پاس بگیا سائنس لیپٹار کمپیوٹر دنیا کے سارے جیوک ہتھیار ہائے کہا آئے تو کہا ٹھیک تیرے پاس سب انتظام ہائے ساری دوائیں ہائیں تو میں وہ مرض بھیج رہا ہوں جس کی دوائے تیرے پاس نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں بے شک بے شک ہوت اچھا سبان اللہ سبان اللہ لب کی مشیت نے فرمایا میں وہ مرض دوں گا جس کا علاج ہی نہیں جی حضرت درویا یہ تو نے اس مرض کو تو نے اس مرض کا علاج کر لیا تو نے جو پچاس سال کے بعد مرضیں آنے والی ہیں تو نے آج اس کی دوائے بنا لی لیکن اے امریکہ والے میں رب ہوں سبان اللہ اے چائنہ کی پڑے طاقتور شہنشاہ میں رب ہوں میں وہ مرض دے دوں گا جس جو تے پوری دنیا میں کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا دور سے بولو سبان اللہ میں وہ مرض دوں گا جو دنیا میں کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا تو پروردگار نے امریکہ کی دوائے رکھی رہ گئی دور سے بولو امریکہ کی دوائے رکھی رہ گئی چائنہ کا علاج رکھا رہ گیا دنیا کے بیگیانک نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا امریکہ کا بیگیان فیل ہو گیا چائنہ کے بڑے بڑے بیگیانک فلاف ہو گئے دنیا کی بڑی بڑی قابلیت ہیں تباہوں پرباد ہو گئیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر وہ علاج رکھا رہا وہ ڈاکٹری وہ ریسنچ وہ تحقیق رکھی رہ گئی بلکل لا جواب ہو گئے آجیز ہو گئے آجیز ہو گئی پوری دنیا پروردگار نے ایسی مرض بھید دی جد میں نے بھیدد کرونا کرونا اے امریکہ تو بھی فیل ہے چائنہ تو بھی فیل ہے ایسیا تو بھی فیل ہے اے دنیا کے ادرت کے گر wrestle ٹوپی فیل ہے شو STEMinerی کو ریا تو بھی فیل ہے اے دنیا کی اوکی ہوئی طاقت ڈینڈیا تو بھی فیل ہے ساری طاقت فیل ہے اگر زیدہ ہے تو پہ ایک طاقت میرے رو کی ہے میرے پاور بھی دار کی ہے نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام قانون مصطفی عدالت مصطفی نارے تکبیر ساری کمپورٹر فیل ساری بیجانک فیل زومِ باطل میں آسمان پہ چاند پہ مکان بنانے کا دعویٰ کرنے والے چاندنی پر مکان بنانے کا دعویٰ کرنے والے دیکھ کرونا نے چاند پہ مکان کے بجائے قبر تیرا مکان بنا ہے پوری دنیا ہار گئی بولو ہار گئی کی نہیں نہ رہے جرا دور سے بولو ہار گئی کی نہیں اس نے ایک اپنی ایک طاقت ایک ہوا چھوڑی ایک ہوا اتار نہیں عذاب نہیں ایک ہوا چھوڑی پوری دنیا آنچز رہ گئی ساری تحقیقیں ریسرس بگانی سب پھیل پوری دنیا ٹھہر گئی پورو ٹھہر گئی کی نہیں جائے گئی اس وقت پوری دنیا رکے آپ کو نہیں پتا آپ گاؤں میں رہتے ہیں بھائی صاحب یہاں کرفی نہیں لگتا آپ کو نہیں پتا آپ تو نکل گئے اس چنگل میں تیڑھ سو بھائی سے جنگل میں چر رہی اسی میں موڈی ہے اسی میں مصہ ہے کیا بات ہے جو کچھ ہے سب یہ ہی ہے اور اگر ابھی کوئی چھوٹا ہے تو پھر اپنے بھائی پوری دنیا ہل گئی دنیا ہل گئی بہت دور سے بولو اس رب کی طاقت کے سامنے جس کا ہم لوگ کلمہ بڑھتے ہیں واہ پوری دنیا ہل گئی اس کی ایک ہوا نے پوری دنیا کی دیواریں ہلا دی بے شک موڈی دنیا کی کلیجے ہل گئی پوری دنیا ہل گئی اس کی پناہ ہوئی ایک ہوا کرونا وائرس ہل گئی دنیا ابھی بھی وقت آیا آ جاؤ دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ بے شک دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ مصطفیٰ کی دیلیز پر جب انسائی کرتے ہوئے عرض کرو یا رسول اللہ میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو یا بات ہے میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو کی رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے مگر آپ کو خوف نہیں ہے اللہ بچائے پوری دنیا کو اس کرونا وائرس سے آمین آمین مرض ہے احتیاط ضروری ہے بلا وجہ کوئی جانی نقصان نہ ہو ہر انسان یہی چاہے گا وہ یہی چاہینا چاہیے چاہینا چاہیے یہی ہم کو چاہینا ہے بے شک پوری دنیا میں کسی کی جان بلا وجہ نہ جائے بے شک مگر یہ تو ایک قانون ہے آتا رہے گا جب جب دنیا پہ ظلم اٹھے گا تب تب اللہ تعالی کوئی نہ کوئی کرونا بھید دے گا بے شک یہ آتا رہے گا یہ ظلم جب جب اٹھے گا تو سائن فلو آئے گا پھر ظلم اور ترقی کرے گا تو بڑھ فلو آئے گا ظلم اور ترقی کرے گا تو کرونا آئے گا ظلم اور ترقی کرے گا تو یہ آئے گا ظلم اور ترقی کرے گا تو یہ آئے گا اور جب پوری دنیا میں کفر بڑھ جائے گا اس مسلمان ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی بے شک قیامت آئے گی دنیا مٹے گی خیامت آئے گا یہ اس کا قانون ہے یا رسول اللہ یہ دنیا میں ہوایں آتی رہیں گی کرونا وائرس بیچ بیچ میں آتا رہے گا سوائن فلو آتا رہے گا ورڈ فلو آتا رہے گا حیزہ آتا رہے گا پولیو آتا رہے گا تاؤن کی مرض آتی رہے گی کالرہ کی ہوا چلتی رہے گی یہ ہوتا رہے گا پھر ہم کیا کریں پیغمبر اسلام نے فرمایا جھرہ دور سے بولو یہ قانونِ الٰہی ہے یہ آتا رہے گا یہ اللہ کا قانون ہے آتا رہے گا ظلم اٹھے گا سوائن فلو آئے گا ظلم اٹھے گا ون فلو آئے گا ظلم اٹھے گا کرونا آئے گا یہ آتا رہے گا اس آنے کے بیچ میں ہم کیا کریں اس آنے کے بیچ میں ہم کیسے بچ ہوئے تو پروردگار کے پیارے محبوب نے فرمایا اسلام لے آؤ سلامت رہو گے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت سبحان اللہ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے ہم اسلام لے آئیں گے تو یہ ہوا آتی رہیں گی الحمدللہ اسلام میں آتے جاؤ سلامتی پاتے جاؤ اسلام میں آ جاؤ سلامتی پاتے جاؤ گے آپ کو ہوگے کیسے میں کہوں گا آؤ دیکھو میرے آقا جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصطفیٰ جانِ رحمت کے پیارے داماظ علی مرتضی شہرِ خدا مشکل کشا سیدنا علی مرتضی حصداللہ الغالب علی ابن عبید طالب پڑی دور کے سفر سے آئے بولو زور سے بولو پورا مجمع بھائی ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اسے بولا کرو پھر دوسری گایا کرتے علی آئے ہیں مسجدِ نبی میں چہرے پہ غرد و گبار ہے ظلفیں اٹھی ہوئی ہے گرد میں بدنِ مبارک پر جسدِ مبارک پر تکان کے آثار ہیں علی کی آنکھیں سرخ ہیں حات پیر بوجھل ہو رہے ہیں مسجدِ نبی میں داخل ہوئے علی نگاہِ نبوت پڑی مصطفیٰ جان گئے صحابہ کی عادت تھی سفر کتنا بھی بڑا ہو ایک مہینے کے بعد مدینے میں واپس آئیں پہلے گھر نہیں جائیں گے وہ پہلے مصطفیٰ کا دیدار کرنے جائیں گے بے شک بھی دور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے مصطفیٰ کا دیدار کرنے گے علی نبی فرماتے ہیں علی بڑے تھکان ہے چہرے پر علی ہاتھ باندھ کے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ سر میں درب ہے آنکھیں سرخ ہے تھکان سے نڈھال ہوں جسم چور چور ہے پڑے لمبے سفر سے آیا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں مصطفیٰ کیا کرو جسم چور چور ہے آقا فرماتے علی فکر مت کرو وضو کر لو تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے سے بولو سبحان اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ علی وضو کر لو مصطفیٰ فرما دیتے علی فانہ ماجون و مربع کھالو علی فانہ ٹیپ لے لے لو ویکسین لے لو نہیں فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنے بھائی صاحب نو مہینہ لگے گا اور اگر بہت جلدی فاسٹ کام ہوگا لیبارٹری میں تو کم سے کم چھ مہینے کا وقت لگے گا کم سے کم اس سے پہرے نہیں تیار ہو جگے کرونا کا کوئی دوا نہیں ہے چائنا بھی نہیں بنا پایا امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ہندوستان بنائے گا تو بناتے بناتے نو مہینہ کیا کروگے تب تک کیا کروگے ہاتھ دو یہ تو بتا رہا ہے کیا کروگے ہاتھ دو نو مہینہ تک ہاتھ دو نو مہینہ تک ہاتھ دوئے گا تو ہاتھوں کا کیا ہوگا ہاتھ رہے گا ہاتھ دو ہاتھ دو ریڈیو ہاتھ دو تیو ہاتھ دو اگرہ ہاتھ دو موبائل میں کارل ٹون لگاؤ ہاں دو کیا بات ہے نہیں ہے ایلاد امریکہ کے پاس نہیں ہے ایلاد چائنہ کے پاس ایلاد نہیں ہے دنیا کی بڑی کامی آف کنٹری کے پاس ساری بیگانک فیل ساری سائنس فلاپ ساری قابلیتیں صلاحیتیں ریسرچ و تحقیقہ ہیں سب فلاپ آئے تب ایسے وقت میں ہم نے کہا آؤ میرے پاس ہم دوہ دیتے ہیں پوری دنیا کی سائنس فیل ہو گئی بڑھ بڑھ ملک کی طاقت کہا کیسے تو کہا چودہ سو سال پہلے میرے نبی نے علی کو اس کا علاقہ دے دیا تھا فرمایا تھا علی جب ہماؤں کی تم پر ہماؤں کا اثر ہو جبکہ ڈاڑ اور جراسیم کا اثر ہو جب علاقہ پدلے پانی پدلے دنیا کی تمام گندگی آلات تمہارے اندر حلول کر جائے تو علی کچھ نہ کرو فضو کر لیا کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت مذہب اسلام قانون مصطفیٰ نعرے تکبیر اللہمہ لیاقت صاحب کفلا نیپالی اوہ تچادرہ سبحان اللہ موضوع کر لیا کرو اے ہاتھ دھلا رہے ہو خالی ہاتھ دھلا رہے ہو چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا مولا شان عمد صاحب ہم لوگ آپس کی تھوڑا بحث کر دیں اس مسئلے پر تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ ہم ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ میں ہمارے کٹار جو آئیں گے تو صاف ہوتے رہیں گے یہی تو ہے دیکھو اتنے ڈھیلے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ ہاتھ دھلیں گے ہاتھ میں لگنے والے سارے جراسیم صاف ہو جائے گے صاحبوں سے ہاتھ دو کتنے بار دوں نہیں پتہ نہیں کھالی ہاتھ دو دس بار پانچ بار بیس بار پچیس بار نہیں ہاتھ دھو بس دھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا گدیانہ والو کہ ہاتھ میں جو جراسیم لگیں گے وہ ہاتھ دھلنے سے وہ جراسیم ختم جائے گا مان لیا دنیا کے ڈاکٹروں کا بتائے ہوا یہ طریقہ ہمیں تسلیم ہے کہ ہم ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ میں لگنے والے سارے جراسیم بھول جائیں گے مگر یہ بتا تیرے پاس اس کا کیا علاج ہے کہ بولتے کھولتے کھاتے پیتے موہ میں جو جراسیم جائیں گے اس کیسے بچنے کا علاج کیا ہے تیرے پاس ہاتھ دھو دھویا یہ بچ گئے مان لیا مگر جب ہاتھ میں آ سکتے ہیں تو کھولتے کھاتے پیتے بولتے ہستے ہسی تو کچھ پوچھو مت پوچھتو اتنا بڑا ہس دیتے ہیں کہ کورونا تو کورونا رہ پورا بھئی اتنے ہاتھ دھولیں گے جراسیم دھول جائیں گے لیکن یہ جو بمبا کھمبا جانے والا یہ موہ ہے کچھ تو مسکراتے ہیں نبی کی سنت ہے مسکرانا مسکرانا چاہیے ہمیں کیوں رونا ہمیں تو مسکرانا چاہیے بولتے کھولتے کھاتے پیتے ہستے جو موں میں جراسیم جائیں گے اس کا کیا طریقہ ہے تیرے پر ہاں دو چلوٹی دھولیا اب اب کیا کر رہے ہیں اب بے پتا نہ بے کیا نہیں پوری زندگی تو اپنی قابلیت کو لوہا تو نے منوایا اب بتائیں ہم ہم مولانا عدمی کی تو کوئی گنتی نہیں ہے آگے بتا مو کے کتھار ختم کرنے کا طریقہ بتا ہم نے جیسے ہی پوچھا بگیان کا مو کھلا بگیانی کا مو کھلا تو جہاں پہ دنیا کی سائنس جہاں پہ دنیا کی سائنس لا جواب ہو جاتی آئے کہیں سے ایک عالمیتین اللہ اس کے بگیان شروع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا کا انسان خانی ہاتھ کا علاج بتاتا ہے مگر میرے آقا مو کے کتھار ساس کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں پانچ ٹائم فضو کیا کرو ہاتھ دھو گے تو ہاتھ کے کتھار جائیں گے کلی کرو گے تو مو کے بھی کتھار ختم ہو جائے واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہبِ اسلام عظمتِ اسلام نعرہِ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ نو ٹیچنگ ماہو بتاتے بتاتے بتایا تو نو ٹیچ کرو نہیں اب یہ مو میرا ہے ٹیچ کوئی دوسرا کرے گا یہاں بات ہے نو ٹیچنگ ٹھیک کھانا کھانا کھانے کھلانے والی کوئی مشین بنا دے ہاتھ نہیں ٹیچو مشین آئے پلٹ شوروہ آئے کٹوری نو ٹیچنگ کیا ہے طریقہ تیرے پاس بگیان نے تو پھر ہاں کھڑے کر لیا ہم نے کہ جب دنیا کے بگیان پھیل ہو جاتا ہے آئے ہے تو مدینہ والے مصطفیٰ کا بگیان شروع ہوتا ہے با 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 ڈاکٹر آر کے تھرمن نے ریسرچ کیا تھا بوضو پر بہت پہلے جی جی اب اس کو دوں کہ میں تحمل لوگ ہیں کی نہیں تھا یہ اچھا بیان ہو رہا ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر آر کے تھرمن نے وضو پر ریسرچ کیا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے ہاتھ دھلنے کو کہا پھر کلی کرنے کو کہا پھر ناک میں کچھی ہڈی تک پانی چڑھانے کو کہا بولو کہا کی نہیں کہا بے شک انہیں پتہ نہیں کہا حق نہیں کبھی چڑھایا نہیں ہوگا پتہ ہے کیسے چڑھایا تھا بولو پتہ ہے نہیں پتہ ہے سنو موٹر چڑھا پائپ ناک میں لگا ایسے تو ایسے بولو ایسے اب بھی نہیں پتہ ہے پھر دوسرا طریقہ پتہ ہے ایک مولانا صاحب تھے نیم حکیم خطرے جان نیم ملہ خطرے ایمان آدھا ڈاکٹر جان کے لئے مضیبت آدھا مولانا ایمان کے لئے مضیبت ایک مولانا صاحب تھے ابھی ہے ہاں ہے تو انہیں اپنے آپ میں یہ رمنڈ آگیا کہ میں تو ڈاکٹری بھی کر سکتا کچھ لوگوں کو دواوا دے دی عجوبی ڈسپرین پورو فین بورو پلس کیا کیا ہوتا ہے تو فائدہ ہو گیا ایسی بات سردرد ہوگا ڈسپرین دے دو کے تو ٹھیک ہو جائے لگ گئی گاہ میں امام بھی تھے مشہور ہو گیا رہے مولانا تو بڑی آدمی ڈاکٹریو کرت نماز نمازہ پڑھا ہو گیا اب بیچارے ایمان مختدی نماز پڑھنے والے کہا جائے اس سے اچھا کیا ہے کہ ہمارا مولانا دونوں کام کر لے گا لوگ دوا کرنا نہیں دوا لگ گئی ایک لکھنو سے جوا مریض لا جواب ہو کے آیا کہ لے جاؤ گھر پہ کھلاو پھلاو اتفاق سے مولانا صاحب دیکھنے پہنچ گئے ان کے لئے خوشکی ہے خوشکی ہے ان کے اچھا تو مولانا صاحب خوشکی کیسے دور ہوگی بولے خوشکی کا کار تری ہے اس پہ تری چڑھاؤ خوشکی ختم تو کہا تری کیسے چاہے چاہے تو کہا کون کو چیز تر ہے مالوں گھی دودھ دہی یہ تر چیزیں تو ان کی ضرورت ہے اب انہوں نے ناک میں پیپ لگا تاکہ دو لیٹر گھی چڑھا لیا خوشکی دور کرنے کے لئے وہ چالہ ختم ہوگا پوری ہمیشہ کے لئے خوشکی ختم ہوگا پوری خوشکی ہوگیا کیا ہے لاز یہ ناک میں پانی چڑھانا کیا مطلب کیا کہنے ڈاکٹر آر کے تھرمن بہت بڑا پہ گیانک بہت بڑا سائنس دان ریسرچ کرتا ہے اس نے لکھا ہی ہی پیغمبر اسلام نے جو ناک میں پانی چڑھانے کو شنت بنا دیا کروڑوں مرضوں سے مسلمانوں کو بچا لیا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ ڈاکٹر آر کے تھرمن نے ریسرچ کیا کہ پیغمبر نے پہلے یہاں تک ہاں دھلوائے پھر کلی کروایا کلی کے بعد ناک میں کچھی ہڈی تک پانی چڑھوایا یہ کیوں کرایا مسلمانوں کے پیغمبر نے اپنے ماننے والے کو ناک میں پانی کیوں چڑھوایا سبھانسلہ سبھانسلہ کہ بات ڈاکٹر آر کے تھرمن لکھتا ہے اپنی ریپورٹ میں ریسرچ کے بعد لکھتا ہے لکھتا ہے کہ دنیا والو دکٹر آر کے دھرمن کی ریپورٹ انگریزی میں لکھتا ہے میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں لکھتا ہے دنیا والو لکھتا ہے دنیا والو مسلمانوں کے پیغمبر نے وضو کے بہانے پانچ ٹائم اتنے آزا دھلوا رہے ہیں ساف کروا رہے ہیں جتنے کھلے رہے تھے ہیں جتنی آزا کھلے رہے تھے ہیں وضو میں پانچ بار وہی دھلوائے جا رہے ہیں کیا مطلب بیماریوں دروازہ باند بان اللہ کرونا فائرس کا دروازہ باند سوائن فلو کا دروازہ باند وڈ فلو کا دروازہ باند حیزہ کاررہ تاؤل کا دروازہ باند جو خطرے ہیں جہاں سے کچھ جا سکتا ہے کھلا رہتا ہے مصطفیٰ نے وضو کے بہانے پانچ بار تو پہلے ہی دھلوا دیا ہے یا بات ہے بے شک بہت اچھا جو جو کھلا رہتا ہے آگ کھلے رہتے ہیں مصطفیٰ نے دھلوا دیا وضو کے بہانے مو میں بولنے کھانے ہسنے سے کٹار جرا سم جائیں گے مصطفیٰ نے کھلی کرا کے وہ بھی صاف کرا دیا بارو سونگنے سے ہواوں میں سانس لینے سے ہورے کی سانس بھی جائے گی گندگی کی سانس بھی جائے گی تھندی جنگل کی ہواوں کی بھی سانس جائے گی مصطفیٰ نے ناک میں پانی چڑھوایا مو کے جرا سیم صاف ہوئے کھلی سے ناک کے جرا سیم صاف ہوئے ناک میں پانی چڑھانے سے اور لکھتا ہے ڈاکٹر آر کے تھرمن ناک کی کچھی ہڈی تک پانی تچ ہونا ضروری ہے ناک میں پانی چڑھانے مطلب ناک کی کچھی ہڈی تک پانی تچ ہو جائے جب پانی تچ ہوگا تو اکثر اوپر کے اب خرار نیچے آجاتے ہیں بے شکر اس لیے پانی کو تچ کر آیا مصطفیٰ نے اور ڈاکٹر آر کے تھرمن لکھتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کی وجہ سے دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے وضو کرنے والا ہمیشہ محفوظ رہے گا بے شکر ہمیشہ محفوظ رہے گا چہرہ دھلو پھر مسا کرو بہشہ مسا جانتے ہیں ہاں بولو مسا جانتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں جرا بھائی صاحب ہاتھ اٹھا کے بتا دیں مسا کہیں نسا تو نہیں جمعے مسا کو نسا تو نہیں جمعے مسا کو نسا تو نہیں جمعے دوسرے سے کہتا ہے مولانا کا پاگل ہوئے کہ بتا رہے نسا کیا تھا ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا اللہ مطور شیب رہے تھا نورہ نہیں تھا اللہ مطور شام محمد تھا میں نے بھی خوب مولانا گیری کی ہے بھائی دار ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ نکاح میں کلمہ پڑھا رہا تھا وصفات ہی تو وہ بار بار اصل میں وہ پولیس میں تھا لڑکا جس کا نکاح ہو رہا تھا پولیس میں سپاہی تھا ہم اس کو بار بار پڑھا رہے ہیں وصفات ہی وہ قرارہ وصفات ہی ہم کرو وصفات ہی بولے وصفات ہی بک سپاہی بک تو سپاہی میں تو سپاہی ہم نے کہا اچھا اسے کہو وصفات ہی بولے وصفات ہی بہاہی ہم نے کہا کون قاری بولایا جائے ہم نے کہا کون قاری بولایا جائے اس کے لئے جو اس کو سپاہی دی کہلوا دے ہم کہا وصفات ہی ہم نے وصفات ہی تی 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 نکاح لو تی دولا وہ سپاہ چھین اب نے کہا اس میں کوئی صفت پیدا نہیں ہو پائے گی یہ سپاہی ہے سپاہی ہی رہے گا اس میں کوئی صفت نہیں پیدا ہونے والی یہ سپاہی ہے سپاہی ہی رہے گا یہ دروگہ نہیں بننے والا یہ دروگہ نہیں بنے والا یہ دروگہ نہیں بنے گا ماں باپ نے کبھی پڑھایا نہیں تجھے بولے باروں پاس ایک کو نہیں پاس ہے جھوڑ گلتا ہے ایک کو نہیں پاس ہے اگر صفات ہی نہیں کہہ پا رہا ہے تو کتنا پاس ہے آج بھرات کے دن تو تُو پھیل ہو گیا اے نوجوانوں سیکھ لو تمہیں اپنے مذہب کا کلمہ نہیں یاد ہے نمازِ جنازہ سنی جائے تو شاید مجمع سے کسی ایک آدمی کو یاد ہوگا اچھا ایماندالی سے بتاؤ کتنے لوگوں کو نمازِ جنازہ یاد ایک سوچ سمجھ کے اٹھانا سن لوں گا یہ مسوچنا کون سننے جا رہا ہے کھالی ہاتھیں دے اٹھانا ہے سن لوں گا یہ حال ہے کون ایک گاؤں کا یہ ہے آج اگر تمہارے گاؤں میں خدا نہ کرے امام نہ ہو تو ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو نمازِ جنازہ یاد ہے بولو شرم کی بات ہے کیلئے مسلمان تیری اسی جہالت کی بنیاد سے آج وہ قوم ہماری چھاتی پہ چڑھ کے پیٹ گئی جو قوم ہماری مسجد کی دہلیل پر مغرب کے بعد بھوک علمہ میں آتی تھی وہ قوم ہماری چھاتی پہ جڑ کے بیٹھ گئی جس کو ہم نے سکھایا ہے شادی کرنا ہم نے دنیا کو تیزیم سکھائی ہم نے بتایا کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں ہم نے سکھایا کہ کھانا کیسے کھائے جاتا ہے دنیا کو پاکی ہم نے بتائی ہے دنیا میں عورت کا مقام اور عورت کی عزت و احترام کسی اور نے نہیں اسلام نے بتایا بے شک بڑے آئے ہیومن رائٹس مہینہ دیکار والے باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا صرف اس اس وجہ سے کہ میں کسی کا سسر نہیں بنوں گا خسر خسر بننا توہین بیزتی ہے بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو دفن کر دیتا تھا اس ڈر سے کہ میں کسی کا سالہ نہیں بنوں گا سالہ بننا توہین سمجھی جاتی تھی بڑے آگے مہلہ دیکار والے اسلام میں عورت کو پردہ کر کے بند کر دیا تین طلاق کر کے کتنا کمزور کر دیا بڑے آئیت اسلام میں عورت کو عدھکار دینے والے بڑے عورت کی طرح داری حمایت کرنے والے عورت کے حقوق کی وقالت کرنے والے علامہ توسیر بنی کا کہاں تھے اس وقت مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کسی بیوہ پہ صبح صبح بدوہ پہ نظر پڑ جاتی تھی تو لوگ دن بھر کہتے تھے اب کھانا نہیں ملے گا پورا دن کام بگڑ جائیں گے اتنا بورا سمجھتے تھے بیوہ کو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے ایسے وقت میں مصطفیٰ جانے رحمت نے چالیس سالہ خدیجت القبرہ سے نکاح کیا با 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 چالیس سالہ بدوہ خدیجت القبرہ سے نکاح کیا پیغمبر نے پچیس سالہ نوجوان ہے خود صورت مصطفیٰ چالیس سالہ بیوہ ہے خدیجہ پچیس سالہ نوجوان خود صورت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سالہ بیوہ سے نکاح کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے اے دنیا بالو تم ہر بیوہ کو ہر سہاگن کو ابھاگن بنانا جانتے ہو میں محمد عربی ہر ابھاگن کو سہاگن بنانا جانتے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر سبحان اللہ حضرت بہت خوب سبحان اللہ اسی بیوہ سے اسی زمانے میں جب بیوہ اسے اتنی نفرت کی جاتی تھی تب مصطفیٰ نے بیوہ کا مقام بتا دی دور سے بولو ہم نے سکھایا دنیا کو برنہ شادیاں کیسے ہوتی بھی معلوم آپ کو آہ پوری راک کا جلسہ نہیں ہوگا میرے خواہ سے بارہ ایک بجے ختم کریں گے بارہ بجرہ ہے میرے بعد میں مولانا اُلقص صاحب کلندری کے خطاب ہوگا میں بتا رہا ہوں آپ کو آخری بات آخری مرحلے میں ہے میری کس کی جلسہ دور سے بولیں سبحان اللہ آپ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ دونے کی فطیلت معلوم کتنا فائدہ ہے دنیا کا دلی کیا تو کتنا فائدہ چہرہ دولہ کتنا فائدہ ناک میں پانی چڑھایا کتنا فائدہ مسا کیا تو بتاؤں مسا کیا تو کتنا فائدہ ڈاکٹر نے ریچرچ کیا کہا کہ یہ مسا میں مصطفیٰ نے کیا کرایا ہاتھ میں پانی لو چھوڑ لو اور پھر ایسے انگلیاں لگا کے نہ پانی نہ سابو نہ شمپو تھالی بھیگے ہاتھ لے جاؤ اور لا کے لاؤ اور پھر ایسے کان میں پھراؤ انگلیوں میں ڈالو جس کو نہیں آتا سیکھ لو مسا بھی یہ وضوح میں مسا کا طریقہ ہے یہ دیکھتے جاؤ ایسے انگلیاں لگا ہاتھ میں پانی لیا ہاتھ چھوڑ دیا پھر دونوں بھیگے ہاتھ ایک میں ملائے چھونگیاں کی طرف سے اور ایسے سر پہ پھرائے پھرائے لائے اور لا کر کے کان میں گھمائے اور اٹھا اور پھر اسی صاف کیا اور پھر گدی پہ الٹا ہاتھ ایسے ایسے پھرائے یہ مسا کا طریقہ تو ڈاکٹر آر کے تھرمند نے ریچرچ میں لکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے سر کو نہ دھلایا نہ سابن لگایا نہ شمپو لگوایا یہ پھر بھی خالی ہاتھ کیوں پھروایا جی اس سے کیا ملتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے کیا ہوگا تو نیچے ریسرچ کر کے جو ریپورٹ لکھتا ہے انگلیش میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ نیچے لکھتا ریپورٹ میں مسا یہ خالی ہاتھ پھروانا کان میں لے جانا الٹے ہاتھ گتی پہ پھرانا میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کیوں کر آرہے ہیں مصطفیٰ مگر جب ایک ایک ہر کا تو سکنات پہ غور کیا ایک ایک اکٹیویٹیز پہ غور کیا تو بات نکل کے سامنے آئی کی بال کی نوک پر بھیگے ہوئے تھنڈے ہاتھ پانچ بار اگر ٹچ ہوتے رائیں گے تو کبھی بال نہیں دھڑیں گے اور دماغ میں کبھی بیماری نہیں آئے گی واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام فبائد وضو اللہ میں لیاقت نیپالی صاحب قبلہ کبان اللہ اب پھر اس نے لکھا کہ میں بڑا میں جل 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 دی بتا رہا ہوں بڑی لمبی بات ہے کہ یہ الٹی انگلیاں مصطفیٰ نے پھرانے کو گدی پر کیوں کہا مسا کے آخیر میں سیدھی پھرا دیتے نہیں مسا جب ہوگا جب الٹی انگلیاں پھرا ہوگے کیوں ڈاکٹر آر کے تھرمن بولتا ہے کہ گدی کے اوپر ایک ایسی نس ہے اگر سیدھی انگلی لگاؤ گے ٹچ نہیں ہوگا انگلی کے پیٹ کے پیچھے جو خردرہ پن ہے جب یہ گدی پر رگڑے گا تو وہ نس اور انگلی پانی کی تھنڈک ٹچ ہوگی جب وہ پانچ بار اس نس میں برابر ٹچ ہوتی رہے گے انگلی تو جس کی گدی کی اس نس میں پانچ بار پانی لگتا رہے گا وہ انسان کبھی آنکھ سے اندھا نہیں ہوگا اور بڑے اس کے افر بڑی باتیں ہیں یہ دنیاوی فائدہ وضو سے ہے اب آخرت کا فائدہ دیکھو علامہ توصیف صاحب آخرت کا فائدہ دیکھو آپ دو شہر بھی پڑھیں گے بھائی صاحب علامہ علفہ صاحب بھی بولیں گے شادہ پھرور صاحب بھی پڑھیں گے اور دو شہر بھولتا بھی پڑھیں گے بلکل مطمئن ہے یہ آپ سب پڑھیں گے سب کو سن کے جاؤ گے کیا آدھے کو سنوں گے اب بولو آدھے کو تو نہیں سنوں گے سب کو سنو سب آپ کے مہمان ہیں میں آخری مرحلے میں ہوں پانچ منٹ کیا ہو پانچ بار آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوگی دماغ کبھی نسیان کی بیماری نہیں ہوگی پہر دھلو دو تو پہر بھی کھولے رہتے ہیں چلنے میں پھرنے میں بڑے کیٹاڑ ہیں پیغمبر نے وہی انگ دھلوائے ہیں جو کھولے رہتے ہیں بے شک اب دنیاوی فائدہ یہ ہو گیا بھی اور اس میں بہت فائدہ ہیں میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں اخربی فائدہ کیا ہے جب علی سے مصطفیٰ نے فرمایا علی مضو کرو تھکاوٹ کے آثار ہیں سفر کی کل فتح ہیں صعوبت ہیں گردوں گبار میں اٹے ہوئے ہو ظلفوں کے اوپر دھول جمعی ہے علی مضو کرو یا رسول اللہ مضو کروں گا تو کیا ملے گا یا حبیب اللہ مضو کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا آقا فرماتے ہیں سرکار مدینہ فرماتے ہیں رہت قلب و سینہ فرماتے ہیں ہم غریبوں کے غم گسار فرماتے ہیں شفیع روزر شمار فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت انشان فرماتے ہیں اے علی وضو کرو گے دنیا کی مرضیں دور ہوگی اور وضو کرو گے آخرت میں محشر کے دن تمہارے وضو کے آزاد چم کریں گے بابا بابا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ہمیں تو کوئی مطلب نہیں ایدان ہو رہی نہیں کچھ لوگ تو ایدان ہو رہے تب بھی دھڑا دھڑ گالی چل نہیں گالی یہ ایدان بڑی قیمتی ہے یہاں پہ گاؤں میں پانچ بار ہوتی ہے بڑی قیمتی ہے بچوں کو پڑھاؤ آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ جب وضو میں اتنے فائدے ہیں کہاں کہلے تو اللہ کی عبادت نماز میں کتنے فائدے ہوں گے گارنٹی چیلن دعوی لکھ کے دے سکتا ہوں پانچ بار کا نمازی ہوگا نہ وہ کرونا سے پریشان ہوگا نہ فٹ فلو سے پریشان ہوگا نہ فائن فلو سے پریشان ہوگا انشاءاللہ پوری دنیا کی پیگانک فیل مگر اللہ کے رسول کا دیا ہوا وضو غسل نماز ازان وضو یہی سب کل بھی کامیاب تھا آج بھی کامیاب ہے محشر میں بھی کامیاب ہے بے شک سبحان اللہ آج کے لئے اتنا کافی ہے جی اللہ تبارکو تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں ہم اللہ تبارکو تعالیٰ جو گستافی ہوگئی ہے محشر میں بھی کامیاب ہے